دوستو یہ ہے اورا فاس جیل آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اورا فاس جیل کے بارے میں پوری جانکاری جیسے اورا فاس جیل میں انگریڈنٹ کیا ہے اورا فاس جیل کا انگریڈنٹ کیسے کام کرتا ہے اورا فاس جیل کے فائدے کیا کیا ہے اورا فاس جیل کب اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اورا فاس جیل لگانے پر اس کا کیا سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے یہ سب جانکاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے دوستو اورا فاس جیل کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اورا فاس جیل میں انگریڈنٹ کیا ہے دوستو اورا فاس جیل میں دو طرح کی انگریڈنٹ کا استعمال کیا گیا ہے پہلا ہے کولین سیلی سائیلیٹ اور دوسرا ہے لگنوکین ہائیڈرو کلورائیڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کولین سیلی سائیلیٹ دوستو اگر کولین سیلی سائیلیٹ کے بارے میں جانیں تو کولین سیلی سائیلیٹ ایک انٹی پائرٹیک انالجیسیک اور انٹی رومیٹک ڈرگ ہے جو جلن سے راحت دیتا ہے سوجن کو کم کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ بخار کو بھی کم کرنے میں دیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کولین سیلی سائیلیٹ والی دوہ لگاتے ہیں یا اس کا کریم استعمال کرتے ہیں تو یہ درد میں کافی اچھا راحت دیتا ہے اور سوجن سے بھی راحت دینے میں مدد کرتا ہے دوستو کولین سیلی سائیلیٹ انالجیسیک کے روپ میں کام کرتا ہے ایک انالجیسیک کے روپ میں ورک کرتا ہے جسے درد کی دوہ کہا جاتا ہے انالجیسیک مطلب درد کے لیے استعمال کی جانے والی دوہ اس کے علاوہ انٹی رومیٹک جو ڈرگ ہوتا ہے وہ سوجن سے راحت دیتا ہے مو میں چھالا ہو جانے پر جو ہونے والی سوجن ہوتی ہے اسے کم کرنے میں راحت دیتا ہے جیسا کہ آپ اس کے پیک میں دیکھ رہے ہو یہ مو کے چھالے میں استعمال کی جانے والی دوہ ہے اس لیے اسے پیک دیکھ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ماؤت السر یا مو میں چھالے ہونے پر لگانے والی دوہ ہے اب یہ بات کرتے ہیں کولین سیلیسائلیٹ کے علاوہ اس میں موجود لگنوکین ہائیڈروکلورائیڈ کے بارے میں دوستو اورا فاس جیل میں جو یہ لگنوکین ہائیڈروکلورائیڈ ہے یہ ایک طرح سے انیسیسیا کے روپ میں کام کرتا ہے مطلب اگر ہم لگنوکین ہائیڈروکلورائیڈ لگاتے ہیں مو کے چھالے ہونے پر اگر ہم اسے لگاتے ہیں تو اس ایریا کو یہ سن کر دیتا ہے مطلب یہ اس ایریا کے درد والے ایریا کو سن کرنے کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا ہے اور ہمیں تھوڑی دیر ہم درد کو بھولے رہتے ہیں دوستو جب ہمیں درد ہوتا ہے شریر کے کسے حصے میں چھوٹ لگتی ہے یا کہیں زخم ہوتا ہے تو ہمارے برین تک جو سنس پہنچایا جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں درد ہو رہا ہے یا ہمارا جو نیورو ٹرانس میٹر ہے جو ہمارے برین میں جو نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے اور یہی نیورو ٹرانس میٹر کو کنٹرول کرتا ہے انیستیسیا والی دوہ دوستو اگر ہم اورا فاس جیل کے بارے میں جانے تو اورا فاس جیل موں میں چھالے ہونے پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہو یہ بہت ہی اچھی دوہ ہے اور آپ کو مسوڑے میں چھالے ہونا یا موں میں درد ہونا یا ہوتوں میں چھالے ہو جانے پر یا مو آ جانے پر مو آنا جسے کہا جاتا ہے ایسی سمسیاؤں میں یا دانت درد ہونے جیسی سمسیاؤں میں آپ اورا فاس جیل کا استعمال کر سکتے ہو اسے لگانے پر تورنت رہت ملتا ہے دوستو آپ آئیے بات کرتے ہیں اگر ہم اورا فاس جیل استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے دوستو اورا فاس جیل استعمال کرنے پر مو کا سوک جانا مو کا سوکھا سا لگنا ڈرائنس ہونا جیب میں گلے میں یا کبھی کبھی چہرہ یا آنکھوں کا سوج جانا یا خجلی ہونا یا ریڈنس ہونا جلن ہونا جیسی سمسیاؤں چھوٹی موٹی سمسیاؤں ہو سکتی ہے یا کسی کسی کو گھبرہت ہونا سن ہو جانے جیسی سمسیاؤں ہو سکتی ہے دوستو اگر ایسی سمسیاؤں دکھائی دے یا ایسا سائیڈ ایفیک دکھائی دے تو تورنت اورا فاس جیل لگانا بند کر دیں اور اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو دوستو یہ تو تھا اورا فاس جیل کے بارے میں جانکاری اگر آپ کو میری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن